موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و صل اللہ علیہ و صل اللہ علیہ و صحبہ اجمعین و من تبیم بحسان نلام الدین و بعد محترم ناظرین اس سے قبل کی نششت میں ہم نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے احسان کا وہی صاحب کے سامنے پیش گیا تھا جو نکاح سے مطالق ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے مطالق قرآن مجید میں سورہ عراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَيَضَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ایک خاص مشن نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے سماج اور معاشرے کے نام کے پر بہت ساری رسومات کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے اس کے خاتمے کے لیے اور ایسی رسومات جو لوگوں کے لیے بیڑیوں کا کام کر رہی ہیں اور یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی چلی جا رہی ہیں ان کے خاتمے کے لیے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو بھیج آ گیا ہے اب آپ گوھر کیجئے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو قانون اور بہت ساری فضول رسمیں بنا لی ہیں جس سے انسانوں کو بہت سارے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے اللہ کا رسول صل اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ہم اسی نبی کو ماننے کے بعد اور اسی رسول کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد وہی ساری چیزیں کرنے لگ جائے اور اسی فضولیات میں اپنے آپ کو لگا لیں تو یہ ہماری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے میں نے اس سے قبل کئی اہم روایتیں آپ کے سامنے نقل کی تھیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل دور جاہلیت میں نکاح کے کیسے کیسے طریقے پائے جاتے تھے ان سارے طریقوں کو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا صرف ایک طریقہ باقی رکھا جو اعتدال کے پر مبنی تھا جس میں کسی بھی قسموں کا کوئی جھول نہیں پائے جاتا نکاح کے تعلق سے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اہم ارشادات بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک مشہور حدیث آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہے رواح البخاری فی کتاب النکاح اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں نکاح کا چپٹر قائم کی ہے وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے سر بیعت کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ ایک عورت سے نکاح چار بنیادوں کے پر کیا جاتا ہے لی مالی ہاں اس کی مالداری کو دیکھنے کے بعد ولی حسابی ہاں اس کے خاندان اس کے نصب کو دیکھنے کے بعد ولی جمالی ہاں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد ولی دینی ہاں اور اس کی دینداری کو دیکھنے کے بعد فتح فر بدات الدین تربیتی دا تم دینداری کو ترجیح دو تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو یہ عرب کا ایک محابرہ ہے جو عام طور سے کہا جاتا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں بے عقوف یہ کام کر لے یہ طرح لیے بہتر ہے تو وہاں پر سامنے والے کو اس طرح کے جملے کو بیان کرنے کا مقصد اس کی تضلیل نہیں ہوتا ہے بلکہ اہمیت کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اقل سے تمہیں کام لینا چاہیے اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی کیفیت کلا کر بین کر دیا کہ کیسے کیسی بنیادوں کے پر لوگ نکاح کر رہے ہیں اور مسلمان کو کن بنیادوں کے پر نکاح کرنا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل واضح فرما دیا اگر دین کے ساتھ مال مل جاتا ہے تب بھی اچھا ہے دین کے ساتھ خاندان اچھا مل جاتا ہے تب بھی بہتر ہے اگر دینداری کے ساتھ خوبصورتی مل جاتی ہے تب بھی بہتر ہے لیکن کسی جگہ کے پر بھی دین کو آوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ہے دین کو ایک طرف نہیں کیا جا سکتا انہیں اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے مال آجے ختم ہو جائے گا حسب نصب یہ آدمی کے کبھی کسی بھی طریقے سے کام آنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد خوبصورتی یہ بھی ایک وقتی شئے ہے جبکہ دینداری ایک ایسی شئے ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اسی کی بنیاد کے پر اولاد کی تربیت ہوتی ہے بیوی اگر ہم نے نیک اور دیندار چن کر لائی تو یہ ساری چیزیں ہماری نسلوں میں ہماری اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوگی اگر ہم نے انتخاب کے وقت دینداری کو ترجی نہیں دیں دیگر ساری چیزوں کو ترجی دیں تو سمجھ لینا چاہیے اس کا نتیجہ بھی وہ ایسے ہی نکلنے والا ہے اس لیے اہمیت دینداری کو ہونا چاہیے تاکہ مارکٹ میں مال اور دیگر ساری چیزوں کے مقابلے میں دین کو اہمیت دی جائے اگر ہر کوئی لڑکا یا لڑکی دینداری کو حسن اخلاق کو کیریکٹر کو ترجی دینے لگے تو مارکٹ میں اسی بات کو اہمیت دی جائے گی لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں مال دیکھتے ہیں خاندان دیکھتے ہیں خوبصورتی دیکھتے ہیں تو ترجی اسی کو دی جاتی ہے کوئی اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے کہ دین کیسا ہونا چاہیے اخلاق اور کیریکٹر کیسے ہونا چاہیے نکاح کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ارشادات بین فرمائے اس میں سے ایک اہم بات ہے کہ نکاح کے موقع کے پر بڑوں کے مشوروں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ان کی تجربہ کاری بہترین مشوریں آنے والی زندگی میں میاں بی بی کے لیے بہترین ثابت ہو ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں بہترین رول نبھائے حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطالق امام مسلم رحمت اللہ نے کتاب الطلاق کے اندر ایک روایت کو نقل کیا کہ جب ان کے شعور نے طلاق دے دیا اور طلاق کے دینے کے بعد ان کی عدد ختم ہو گئی وہ آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا جہم و معاویہ خطوبانی کہ یقیناً ابو جہم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے مجھے پیغامے نکاہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشارت فرمایا کہ ابو جہم کے مطالق آپ نے کہا فَلَا يَضَعُ أَسْوَا وَنَا تِقِهِ کہ یہ اپنے کاندے سے اپنی لاتھی اتارتے ہی نہیں ہیں وہ فسرین نے اس کی دو توجی بہن کی ہے اس کی شرع کو بہن کرتے ہیں انہوں نے بہن کیا ہے کہ یہاں پر مراد درس لیے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اس لیے کہ عرب والوں کا طریقہ تھا کہ دوران سفر یہ اپنے ساتھ میں لاتھی رکھا کرتے تھے تاکہ کسی بھی قسموں کی تکلیب کا یا کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے آسانی ہو اور دوسری شرع جو اس کی بہن کی جاتی ہیں کہ دراب اللی نساء کہ وہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں یہ دو توجیہ یہاں پر بہن کی جاتی ہے اور حضرت امیر مابیہ ان کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی نے بہت غریب قسموں کے آدمی ہیں اور ان کے پاس کچھ مال نہیں ہے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ نکاح جیسے اہم معاملے کے اندر مشورہ کرنا بزرگوں سے اور تجربہ کار لوگوں سے بڑا اہم ہوا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ایسے موقع پر کسی کے مطالق کچھ بات کہہ دینا یہ گیبت کے زمرے میں نہیں آتا ہے غیبت محرمہ یعنی وہ کی عمد پیٹ بیچے کسی کے مطالق کچھ کہنا جس کو شریعت اسلامیہ نے ناجائز اور حرام ٹھہرا دیا ہے اس دائرے میں نہیں آتا ہے بلکہ یہاں پر آدمی کے خیرخواہی کے لیے اور زندگی کے اہم موڑکے پر صحیح فیصلہ کرنے کے لیے بات ضروری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا ایک کام کرو آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے نکاح کر لو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے تم کو نکاح کر لینا چاہیے حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ نا یہ بڑی ججگی اس لیے کہ یہ قریش برادری کی تھی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے برادری کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی مل نہیں تھا کسی بھی طریقے سے کوئی مساوات نہیں پائی جاتی تھی برابری نہیں پائی جاتی تھی اس وجہ سے وہ ججگ محسوس نہیں تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر کہا ان کی ہی اسامہ تم اسامہ سے نکاح کر لو اس کے بعد حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا نکاح ہو گیا تو لوگ ہمارے جوڑے کے پر اتنا رشک کرتے تھے کہ پوچھو مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زندگی خوشگوار ہو گئی انہوں نے پہلے شوہر سے طلاق مل جانے کے بعد دوبارہ جس زندگی کا آغاز کیا وہ قابل رشک زندگی تھی اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد ہی تھا کہ زندگی کے اتنے اہم فیصلے کے اندر تجربہ کار بزرگوں قسموں کے لوگوں کے فیصلے کو اہمیت دینا چاہیے اس لیے کہ وہ زندگی کے اونچ نیچے اچھی طریقے سے واقف ہوتے ہیں بہترین مشورہ آپ کو دے سکتے ہیں تجربے کی روشنی میں اچھی طریقے سے آپ کو گائٹ کر سکتے ہیں رہنمائی کر سکتے ہیں تو نکاح کے معاملے میں بزرگوں کی اہمیت اپنی جگہ کے پر بالکل وعدے ہیں تاکہ جوانی کے اس موڑکے پر جذبات کے ساتھ کوئی فیصلہ آنے والی زندگی کو تلخ حقیقت میں تبدیل نہ کر سکیں نکاح کے مطالق عورتوں کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بہن کی ہے اسی میں سے ایک اہم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی وَانَا سِبْنِ بَالِكِن رضی اللہ تعالیٰ نو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي رَوَاحُ الْبَيْقِي فِي شُوَعْبِ الْإِيمَاد اس روایت دو عدد امام بیقی رحمت اللہ علیہ جہاں اپنی کتاب شعب الْإيمان میں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نس روایت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندہ جب نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے پس آدھے دین کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا تقویہ اختیار کرے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی کے پر اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جیسا کہ بیوی کے متعلق اور بہت ساری نئی نئی رشتداریاں قائم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آدمی حقوق کے بندھنوں میں بندہ شروع ہو جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں دو طریقے کے حقوق رکھے ہیں ایک اللہ رب العزت کا حق جسے حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور دوسرا حقوق العباد بندوں کا حق دونوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وداحت کر دی ہیں دونوں کی اہمیتوں کو بیان کر دیا ہے کہ ہمیں دونوں طریقے کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہنا چاہیے نکاح کے بعد ذمہ داریاں کافی بڑھ جاتی ہیں نئی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہے دو خاندان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اس اعتبار سے ذمہ داریوں کے بڑھنے کے بعد آدمی کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کے متعلق بہت زیادہ فکر مد ہونا چاہیے دیکھئے نکاح کے بعد صرف میاں بی بی کے درمیان رشتہ داری قائم نہیں ہوتی ہے بلکہ نکاح کے بعد دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بن جاتے ہیں رشتے کے بندن ان دونوں کے درمیان قائم ہو جاتے ہیں یہاں رشتے داری کے متعلق شریعت اسلامیہ کیا بات بین فرماتی ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے متعلق بہت ہی اہم باتیں بین فرمائی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں رشتوں کو کیا اہمیت ہے اسے نمہانے میں اور اس کے حقوق کیا دا کرنے میں رشتے داریوں کے حقوق کے متعلق جانکاری حاصل کرنے میں بہت ہی اہم رول ہوا کرتا ہے ہمیں رشتے داریوں کو سمجھنا چاہیے اسلام اسے کا اہمیت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے یہ بات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا رشتے داری کی اہمیت اسلام کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے رشتے داریوں کے حقوق کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اہادیث ہے دیکھیں رشتے داری کے متعلق اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے اس حدیث کی روزنے میں آپ سمجھئے وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اذا خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحیم فقالت هذا مقام العید بک من القطیع قال نعم اما ترضینا ان اصل من وصلك واقتع من قطاك قالت نعم قالت بلى قال فانه لک ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقروا انشيتم فَهَلْ عَسَيْتُمِنْ تَوَلَّيْتُمَنْ تُصِدُوا فِي اللَّدْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَعَمَا أَبْصَارَهُمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اِذَا خَلَقَ الْخَلْقَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا حَتَّى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ اور جب مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہو چکا قَامَتِ الرَّحِيمِ رشتے داری اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے داری یہ اللہ کے ایک مخلوق ہے جس طرح اللہ نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے اللہ نے موت کو بھی مخلوق کی شکلوں میں پیدا کیا زندگی کو بھی مخلوق کی شکلوں میں پیدا کیا جیسا کہ سور ملک میں اللہ اشارت فرماتا ہے اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَ کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے اللہ ہی ہے وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کے عمل کے اعتبار سے کون سا شخص بہتر ہے تو یہ مخلوق ہے رشتہ داری بھی اللہ کی دیکھر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے اس کو اللہ نے جب پیدا کیا تو پیدا ہونے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس گئی اور وہاں جا کر کہنے لگی حَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيَّةِ کہ اس جگہ کے پر رشتوں کو کاتنے والا رشتوں کو توڑ دینے والا کھڑا ہونے کی پنہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اس کے بعد ایک بہت پیاری بات اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری سے کہیں وہ یہ کہا اَمَا تَرُضَيِّنَا أَنْ أَسِلَ مَوَسَلَكِ وَأَقْطَعْ مَنْ قَطَعْكِ کہ کیا تو اس بات کے پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے کٹ دے میں اسے کٹ دوں اس نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ تُو سے اپنے سے قریب کر لینا اسے تُو جوڑنا اور جو مجھے کٹ دے گا تُو سے کٹ دینا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب اس مطالبے کو رکھا وہ فوراں تیار ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سور محمد کی دو آیتیں پیش کی کیا ہے وہ آیتیں کہ بہت ممکن ہے کہ جب تمہیں زمین کے پر اقتدار مل جائے زمین کے پر جب تمہارا قبضہ ہو جائے تو قبضہ ملنے کے بعد زمین کے مالک بننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ تم لوگوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرو لوگوں کے متعلق جانکاری اچھی طریقے سے رکھو کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور کس طریقے سے کسے جوڑنا چاہیے یہ کام نہیں کرو گے بلکہ تم زمین پر فساد برپا کرو گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اپنی رشتہ داریوں کو کار دو گے قرآن مجید نے بہت بڑی حقیقت کو یہ حالا کر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حکومت اور اقتدار کے نشے میں اپنے رشتہ داروں کو بھی بول جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون میرا رشتہ دار ہے کون کیا ہے وہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے اقتدار اور عہدے کی لالت اتنی خطرناک ہے اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوح سے بچنے کا حکم دیا ہے شو کہتے ہیں مال کی ایسی ناجائز محبت جو آدمی کو قتل کے پر آمادہ کر دے یا جائز ناجائز کی حلال و حرام کی تمیز کو اس کے درمیان سے اڑا دے شوح سے اپنے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ یہ خطرناک بیماری ہے یہ وہ ایسی خطرناک سوچر فکر ہے جو تم سے پہلے لوگوں کو حلاق اور تباہ برباد کر چکی ہے اور انہیں اس بات کے پر آمادہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہا ہے ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھے یہ بڑی سنگین بیماری ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے اشارہ دیا ہے اسے بچنا نہ چاہیے اس سے بہت متاتر نہ چاہیے ورنہ یہ ایک دوسرے کے قتل کے پر آمادہ کر سکتی ہے اور انسان کو دنیا کی اشرف المخلوقات میں سے نکال کر سب سے رزیل اور بترین مخلوق بنا سکتی ہے کردار کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جب یہ ایسا کام کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا اللہ ایسے لوگوں کے پر لانت بیشتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے تو رشتہ داری کی اہمیت یہاں پر بالکل واضح ہو گئی اور یہ تصور بھی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آ گیا کہ رشتہ داری اللہ کے ایک مخلوق ہے اور دوسری اہم بات اس حدیث کے ذریعے معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنے حقوق کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر اور ان کے حقوق کو ادا کر کے ہی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے انسان انسان سے کٹ کر کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے اگر ہمیں اللہ کی قربت چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون سا شخص محتاج ہے اور کون سا شخص ایسا ہے جسے ہماری مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرنا چاہیے ان سے ملاقاتیں کرتے رہنا چاہیے ضروریات کے وقت ان کے پاس حاضر ہونا چاہیے جو ضرورت پہ شاہ جائے اس کو پورا کرنے کی حد تلیمکار کوششے کرتے رہنا چاہیے یہی بہت بڑی اور اہم ذمہ داری ہے جو رشتہ داری کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے آدمی اگر کوئی عمل کرتا ہے یا شریعت اسلامیہ میں کسی عمل کو اہمیت دی جاتی ہے سیدھی سی بات ہے کہ اس کی فضیلت بھی اسی کے بقدر ہوگی اس لیے کہ آدمی کے پر امتحان جتنے سخت ہوں گے اسی کے اعتبار سے اسے مقام بھی ملنے والا ہے تو رشتہ داری کو نبانا یہ انسان کے لئے ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہر کوئی ایک طریقے کا نہیں ہوتا ہے ہر کسی کی سوچ ہر کسی کی فکر اقصانیں ہوتی ہیں ہر کوئی اپنے اعتبار سے اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی خوشمزاج ہوتا ہے کوئی بدمزاج ہوتا ہے کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائیاں بھی کی جائیں تو وہ بد اخلاقی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے آپ کے اچھے اخلاق کا برے اخلاق کے ذریعے جواب دیتا ہے تو صورت میں بھی اگر آدمی رشتہ داریوں کو نباتا رہے اور اپنے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرتا رہے تو بہت ہی بڑے مجاہدے والا عمل ہے اور ایسا شخص یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے رحم کا اللہ کے کرم کا مستحق ہے اور اس شخص کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات کہی اس سے قبل آپ یہ سمجھ لیجئے انسان دنیا کے اندر دو بڑی امیدیں وابستہ رکھتا ہے اور یہ دو امیدیں اگر اس کی پوری ہو جائیں تو انسان کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ایک ہے اس کی عمر میں زیادتی اور دوسرے اس کے مال میں زیادتی آدمی چاہتا ہے کہ یہ زندگی کے جو پل مل رہے ہیں زندگی کے جو اوقات اسے مل رہے ہیں زندگی کے جو دن اسے نصیب ہو رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ملے اور اس کی عمروں میں برکت ہو لمبی عمروں مل جائے اور دوسرے اپنے کاروبار کی ترقی کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے اگر یہ ترقی اس کو مل جائے تو پھر سوچئے ہی مت کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی امیدوں کا ایک ہی حل بتایا ہے وہ حل نبی کی حدیث کے اندر موجود ہے اس نے بیعت کو عدت امہ مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں پر نیکی کا رشتہ داری کو جوڑنے کا اور عدب کا چپٹر قائم کیا ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما من احبا این بسطا لہو فی رزقیہ وینسا لہو فی اثریہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے رزقوں میں اضافہ کر دیا جائے اس کے رزقوں میں برکت دے دی جائے اور اس کی عمروں کو لمبا کر دیا جائے اسے کیا کرنا چاہیے فَلْيَسِلُ رَحِيمَ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے بتائیے دنیا کی دو بڑی خواہشات اور اس کے حل کرنے کا ایک آسان سا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما دیا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں شریعت اسلامیہ میں سب کے تیہ کر دیئے گئے سب سے پہلے ماباپ کا آتا ہے اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کا یہاں تک کے پڑوسی کے حقوقوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کا دیا ہے جو اپنے مقام کے پر اپنی جگہ کے پر انشاءاللہ آنے والے ہیں تو انسان دو بڑی خواہشات رکھتا ہے دو بڑی امیدیں ہیں اور اس کے حل کرنے کا ایک ہی طریقہ اللہ کا رسول نے بتایا ہے رشتہ داروں کے حقوق کو صحیح طریقے سے نباتے رہنا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسی چپٹر کے اندر ایک اور حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرنے لگا یہاں رشتہ داری کیسے نبیانا چاہیے اس بات کو سمجھ لیں یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے کوئی آپ کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے آپ بھی کریں یہ تو تاجرانہ ذہنیت ہے کہ ایک آدمی آپ کو سو روپے دیتا ہے آپ سو روپے کے بدلے میں اس سے سو روپے کا سامان دے دیتے ہیں لیکن اگر وہ پیسہ نہ دے تو آپ دیتے بھی نہیں ہیں یہ اصل رشتہ داری نہیں ہے بلکہ اصل رشتہ داری کیا ہوتی ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَاَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي دَا قَطَعْتُ رَحِيمُوا صَلَحَا رواح البخاری فی کتاب العدب اس نے بیانت کو عدد امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں عدب کا چھپر قائم کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیانت کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي برابر سرابر یعنی سامنے والا بھی آپ سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے آپ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے اس کو رشتے داری جوڑنا نہیں کہتے ہیں بلکہ اصل رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہوتا ہے الَّذِي اِذَا قَطَعْتُ رَحِيمُوا صَلَحَا کہ جب رشتے ٹوٹنے لگے کوئی آپ سے بھاگنے لگے کٹنے لگے آپ کو دیکھنے کے بعد پیٹھ دکھانے لگے یا موہ موڑنے لگے آپ اسے پہ اپنے سے قریب کریں اپنے قریب لانے کی کوشش کریں جو دور جا رہا ہے اسے قریب لائے یہ اصل رشتے داری ہے اور اسی کو کہتے ہیں صلح رحمی رشتے کو جوڑنا جب کوئی چیز کٹی ہی نہیں ہے تو آپ اس کو جوڑنے کے تعلق سے کیسے کہ سکتے ہیں ایک لکڑی ہے جو کہ ٹوٹی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ لکڑی جوڑی بھی ہے بلکہ ہم لکڑی کو اسی وقت تو جوڑیں گے جب وہ ٹوٹ جائے تو رشتوں کو اسی وقت تو جوڑا جائے گا جب یہ ٹوٹنے لگے کوئی آپ سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے آپ اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے وہ آپ سے دور جانے کی کوشش کرے آپ اسے قریب لانے کی کوشش کیجئے وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے آپ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے اسی کو رشتے داری کو جوڑنے سے تعبیر کیا ہے اور اصل رشتوں کو جوڑنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی ہوتا ہے کہ جو کٹے وی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور دور بھاگنے والوں کو قریب لاتا ہے اور نفرت کرنے والوں سے محبت کرتے رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داری کے مطالق کیا اہمیتیں بہن کی ہیں ابھی ہم نے چند باتیں اس کے مطالق سنی ہیں کہ اسلام میں رشتے داری کی اہمیت کتنی زیادہ ہے نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے مزرگوں کے مشوروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ باتیں ہم نے سمات فرمائی رشتے داری کے مطالق مزید باتیں کہ اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے اور اسے کس طریقے سے نبانا چاہیے کس کا کیا حق نکلتا ہے حقوق کی معرفت کیسے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے رشتوں کو نبانا چاہیے یہ ساری باتیں انشاءاللہ العظیم ہم اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اس نششتوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ سے فرملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ